تو لاس پارٹ کے اینڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جن نے گین لین کو ہرا دیا تھا جس کے بعد پوری کی پوری سی بی سیٹی کسی دوسرے ڈائیمنشن میں چلی گئی تھی تب ہی وہاں وولی زیاو لیان کے ساتھ آ گیا تھا جہاں وولی جن کو واپس سپیرٹ ماؤنٹین کو بول کر خود بونڈ ریگن کلان پر حملہ کرنے کے لئے آ گیا تھا کیونکہ وہ زوانی کی موت کے قارن بہت غصے میں تھا جس کے قارن وہ ہیٹ ایموشن کے کنٹرول میں چلا گیا تھا لیکن تب ہی وہاں جن بھی آ گیا تھا جس کے بعد ان دونوں میں فائٹ ہونے لگی تھی جہاں کچھ دیر بعد بولی واپس نارمل ہو گیا تھا تو یہ جان کر بولی وہی پر رونے لگا تھا کہ وہ ایک مونک ہو کر اپنے ایموشن کو کنٹرول نہیں کر پایا تھا اب آگے تو اس پارٹ کی سٹارٹنگ میں جن بولی کو بتا رہا تھا کہ رابرس نے کسی فوربیڈن پورٹل کے بارے میں کہا تھا اس لیے میں اس بات کی انویسٹیگیشن کرنے کے لئے جا رہا ہوں اور تم زیاو لیان کو لے کر واپس سپریٹ ماؤنٹین چلے جاؤ اس طرف زیاو کیوں ان دونوں کی باتیں چھپ کر سن رہی تھی تب ہی بولی جن کو کیٹفول رہنے کو بولتا ہے جس پر جن اس سے کہتا ہے کہ تمہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا اب وہ زیاو لیان کو اپنا دھیان رکھنے کو بول کر بولی کو ہولی سن والی سٹک واپس کرنے لگتا ہے جس پر بولی اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں ہولی سن ہمارے انسیسٹرز نے چوس کیا ہے اس لیے تم ہمیشہ ہمارے ہولی سن ہی رہو گے اور وہ اتنا کہہ کر زیاو لیان کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے تو ان کے جانے کے بعد جن زیاو کیوں کو وہاں سے باہر آنے کو کہتا ہے کیونکہ جن کو پہلے سے ہی پتا چل گیا تھا کہ وہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں جس کے بعد وہ اس سے کہنے لگتا ہے کہ اگر تم میرے اوپر چھپکے سے حملہ کرنا چاہتی تھی تو پہلے تمہیں اپنے بریتھ کو ہائٹ کرنا سیکھنا ہوگا تو یہ سن کر زیاو کی اس سے کہنے لگتی ہے کہ میرا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا بلکہ ہمیں کچھ دن پہلے خبر ملی تھی کہ فور بیڈن لینڈ کے ٹین تھاؤزن ڈیمن ایریا میں ایک ایسا فورمیشن ہے جس کی مدد سے ہم دوسرے ورلڈ کے لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اس لیے میرے فادر وہاں اس بات کا پتہ لگانے کے لئے گئے تھے لیکن کافی دن ہو جانے کے بعد بھی ان کی کوئی خبر نہیں آئی ہے اس لیے میں بھی وہاں اپنے فادر کو ڈھونڈنے کے لئے جانا چاہتی ہوں جس کو سن کر جن سوچنے لگتا ہے کہ فور بیڈن لینڈ میں ضرور کچھ گربر ہو رہی ہے اس لیے وہ زیاو کیو سے کہتا ہے کہ تم اپنے کلان کے ایلڈرز کو وہاں تیان لوگ کو ڈھونڈنے کے لئے بھیجنا چاہیے اب وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو زیاو کیو جن کو روکتے ہوئے اس سے کہتی ہے کہ میرے فادر کے لا پتہ ہو جانے کے قارن میرے کلان کو ہتیانے کے لئے سب ہی ایلڈر لڑائی کر رہے ہیں اور یہی قارن ہے کہ مجھے میرے فادر کو ڈھونڈنے کے لئے تمہاری مدد چاہیے جسپر جن اسے کہتا ہے کہ آخر میں تمہاری مدد کیوں کروں تو زیاو کیو اس سے کہتی ہے کہ اگر تم میری مدد کروگے تو میں اس کے بدلے تمہیں اپنے ٹریجر ہال کا کوئی بھی ٹریجر دینے کے لئے تیار ہوں جسپر جن اسے کہنے لگتا ہے کہ فاکس کلان کے لیڈر کو بچانے کے لئے کیا بس مجھے اتنا چھوٹا ریوارڈ ملے گا تو یہ سن کر زیاو کیو اس سے کہتی ہے کہ اگر فیوچر میں ہولی سن کو مدد کی ضرورت ہوگی تو فاکس کلان آپ کی مدد ضرور کرے گا جسپر جن اس سے بولتا ہے کہ تم میری بات سمجھی نہیں کیونکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری ہیلپ کے بدلے تمہیں میرا سرونٹ بننا ہوگا تو یہ سن کر زیاو کیو تھوڑا ہچکچاتے ہوئے مان جاتی ہے جس کے بعد وہ دونوں چلتے چلتے ٹین تھاؤزن ڈیمن ایریا میں آ جاتے ہیں تب ہی زیاو کیو کی رنگ بلو کرنے لگتی ہے جس کو دیکھ کر وہ کہتی ہے کہ میرے فادر یہی آس پاس ہے اب وہ تیزی سے اپنے فادر کو ڈھوننے کے لیے آگے جانے لگتی ہے لیکن تب ہی جن اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کیونکہ وہاں بہت خطرناک فارمیشن ٹرپ لگا ہوا تھا جس کے بعد جن اپنے پنچ سے اس فارمیشن کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے اور زیاو کیو کو ڈاٹتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے سے بینہ پوچھے کہیں مت جانا ورنہ آگے سے میں تمہاری جان نہیں بچاؤں گا جس کو سنگر زیاو کیوں مافی مانگتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تو بس اپنے رنگ کے گلو ہونے کے کارن تھوڑا ٹینشن میں آگئی تھی جس کے بعد وہ دونوں وہاں سے آگے جانے لگتے ہیں تب ہی جن اپنی سوارٹ سے ایک ٹری پر سلیش اٹیک کرتا ہے جس سے کہ کچھ لوگ جو کی ان دونوں پر نظر رکھے ہوئے تھے وہ نیچے گر جاتے ہیں جس کے بعد جن ہستے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ یہ بے وکوف تو بلکل تمہاری طرح ہے جنہیں اپنی بریت ہائٹ کرنا آتا ہی نہیں ہے تب ہی ایک بندہ چلاتے ہوئے جن سے کہتا ہے کہ تمہیں میرے جوگرافیکل فارمیشن کو ڈسٹرائی کرنے کی سزا ضرور ملے گی تو یہ سن کر جن فائٹ کے لئے آگے جانے لگتا ہے لیکن زیاو کیوں سے روکتے ہوئے ان سبھی لوگوں سے مافی مانگنے لگتی ہے ساتھی وہ ان سے کہتی ہے کہ ہم آپ کے فارمیشن کو ڈسٹرائی نہیں کرنا چاہتے تھے اوپر سے ہمیں ابھی کسی ضروری کام سے جانا ہے اس لیے ہم واپس آ کر آپ کی مدد اس فارمیشن کو دوبارہ بنانے میں ضرور کریں گے لیکن وہ بندہ اس کی بات نہیں مانتا اور وہ زیاو کیوں کا مزاق اڑانے لگتا ہے تب ہی جن اس پر سلیش اٹیک کر کے ان میں سے دو بندوں کو مار دیتا ہے تو یہ دیکھ کر وہ بندہ کہنے لگتا ہے کہ یہ لڑکا تو سیمی سینڈ کے پیک پر ہے تب ہی زیاو کیوں کے پیچھے ایک بہت بڑا بیئر آ جاتا ہے فاس باڈی ٹیکنیک کی مدد سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس کے بعد وہ بیئر اس بندے کو اپنے پنچ سے دور فیکتے ہوئے جن کا پیچھا کرنے لگتا ہے تو یہ دیکھ کر جن اس پر اپنے فینک سپیرٹ سے حملہ کر دیتا ہے لیکن وہ بیئر اس اٹیک کو کافی آسانی سے ڈسٹرائے کر دیتا ہے تو یہ دیکھ کر جن کہنے لگتا ہے کہ اس بیسٹ کا ڈیفنس کافی زیادہ سٹرانگ ہے اس لیے مجھے اسے ہرانے کا کوئی دوسرا طریقہ سوچنا ہوگا تب ہی زیاو کیو اس بیئر پر حملہ کر کے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے جس سے وہ بیئر جن کو چھوڑ کر زیاو کیو کا پیچھا کرنے لگتا ہے جہاں کچھ دور بھاگنے کے بعد زیاو کیو زمین پر گر جاتی ہے لیکن جن اسے جلدی سے پکڑ کر ایک ٹری پر بٹھا دیتا ہے اس کے بعد وہ اسے وہی رہنے کو بول کر خود اس بیسٹ سے فائٹ کرنے کے لئے آ جاتا ہے جہاں جن اس پر کئی سارے سلیش اٹیک کرتا ہے لیکن اسے اس بیئر کو کچھ بھی نہیں ہوتا تب ہی جن اپنے آئیس پاور سے اس کا ایک ہاتھ فریز کرتے ہوئے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیتا ہے جس کے بعد اسی کے ہاتھ کے ٹکڑے سے اس بیئر پر حملہ کر دیتا ہے جس سے کی اس کے ہاتھ کے کلاؤز اس بیئر کے اندر گھج جاتے ہیں اور اس کی وہی پر موت ہو جاتی ہے تو وہ بیسٹ مرنے کے بعد ایک پرل میں بدل جاتا ہے تو اس پرل کو لے کر جن کہنے لگتا ہے کہ یہ تو لیول سکس والا ڈیمن سٹار کور ہے تب ہی وہاں زیاو کیوں آ کر جن کی تعریف کرنے لگتی ہے جس پر جن اس سے کہتا ہے کہ آخر تم نے اس بیئر پر اٹیک کرنے کی بے وکوفی کیوں کری تھی تو یہ سن کر زیاو کیوں اس سے کہتی ہے کہ میں تو بس تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی جس پر جن اس سے کہتا ہے کہ یہ بیئر ضرور کسی چیز کی پروٹیکشن کر رہا تھا اور وہ زیاو کیوں کے ساتھ اسے چیک کرنے کے لئے جانے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ پارٹ یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے